السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب با خیر و آفیت ہوں گے اللہ شاد و آباد رکھے ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ریمیڈی یعنی دوائی لے کر آیا ہوں اور ایک ایسے مرض کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جس میں تھوڑی اگر وہ بیماری کرانک ہو جائے میں بادی اور خونی بواسیر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر تھوڑا زیادہ عرصہ پیشنٹ استعمال کرتے ہیں تو پیشنٹ ایک کمپلینٹ کرتے ہیں نہیں زیادہ دوائی ہو جاتی ہے تین بار لینا پڑتا ہے ہم آفیس جاتے ہیں ہم بزنس کے لیے جاتے ہیں گرے لوگ اورتے ہیں تو ہمیں ڈوزج کنوینئنس نہیں ہے تو آج میں آپ لوگ کے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے لگاؤں ویڈیو شارٹ سی ہے اچھے طریقے سے دیکھیں تاکہ آپ اس دوائی کو پہچان بھی سکیں اور اس دوائی کی ڈوزج بھی آپ معلوم کر سکیں اس پر بات کریں گے بھی ورز لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے ہیں بیور خونی اور بادی بواسیر پر آلریڈی میری ویڈیوز ہیں جن کے لنکس آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائیں گی میں یہاں بات کر رہا ہوں ایک ایسی دوائی کی جس کی سنگل ڈوز لینی پڑتی ہے اور اس ڈوز کو وہ کس طرح لیں گے اس کے ساتھ پرہیس کیا کریں گے یہ میں تمام چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن بواسیر ایک ایسا مرض ہے کہ اگر مردوں کو ہو جائے تو بھی بہت تکلیف ہے عورتیں بیچاری شرم و حیاء کی وجہ سے آپریٹ کرا سکتی ہیں اور آپریشن ہوتا بھی ایسا ہے کہ ہمارے پاس دو دو آپریشن کروا کے بھی پیشنٹ آتے ہیں کہ ہماری بواسیر ٹھیک نہیں ہوئی تو آج میں آپ کو جو ریمیڈی بتانے لگا ہوں اس کو میں آپ کو سکرین پر دکھاؤں گا کہ وہ کونسی ایسی ریمیڈی ہے اور اس کو لینا کیسا ہے اس ریمیڈی کا نام ہے بوراک پاورڈر یہ میں آپ کے سکرین کے سامنے کرنے لگا ہوں آپ اچھی طرح اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ پاورڈر کی شکل میں آتا ہے اس کی ڈبی اس طرح ہے اور یہ ایزیلی پاکستان میں تو فریلی ایویلی بل ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اردو میں ہے اور یہ اس پر اس طرح انگلیش میں لکھا ہوتا ہے اس میں پاورڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا طریقہ استعمال ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ اگر رات کا کانہ نو دس بجے تک کھالے تو آرام سے سوچ ہے الارم لگا کر تین چار بجے صبح کا تین چار بجے کا الارم لگا کر اپنے پاس کم از کم دو گلاس پانی رکھ لیں ٹھیک ہے پھر اس میں جتنا بھی پاورڈر ہے وہ سارا پاورڈر وہ موں میں ڈال لیں اوپر سے دو گلاس پانی پی لیں ٹھیک ہے یہ لینے کے بعد دو گھنٹے تک پیشنٹ نے کوئی چیز نہ کھانی ہے نہ پینی ہے اچھا ہوگا کہ پیشنٹ سو جائیں سی فار اگزامپل یہ اس نے سیچڑے نائٹ کو لی ہے تو اس کی جو نیکس ڈوز ہوگی وہ نیکس سیچڑے کی نائٹ اسی ٹائم پر ہوگی تھرڈ ڈوز تھرڈ سیچڑے فورڈ ڈوز فورڈ سیچڑے اور اس کا کرنا یہ ہے کہ جو اگر ایکیوٹ کیسز ہیں کہ ابھی بہواصیر کی شکایت ہو گئی ہے تو وہ اس کو ایک مہینہ یعنی چار ڈبیاں استعمال کریں ہفتہ وار تو اس سے ان کے یہ مسئلہ بہت جلد ختم ہو جائے گا کرانک کیس ہے تو وہ اس کو دو سے تی مہینے تک ہفتہ وار کے حساب سے لے سکتے ہیں اپنے خوراک کا خیال رکھیں گوشت گرم مسالہ چاول اور ہر ایسی غزہ جو بہواصیر کو ایکٹیویٹ کرتی ہے یعنی اس کو خراب کرتی ہے ان سے پرہیز کریں اچھا ہوگا کہ دوران علاج یہ مریض گھر میں قدو جو ہے ایک سبزی ہے لوکی بھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے خوراک میں لوکی کو شامل کریں اس میں ٹاماٹر پیاز اور ہلکی سی ساوی مرچ وہ ڈالا کریں اور غزہیں جیسے مرغن ہیں بہت مرچ مسالے والی ہیں بزاری کانے ہیں گوشت ہے پلاو ہے اس ٹائپ کی چیزوں کو بند کر دیں انشاءاللہ ورحمان انفرز ڈوز سے ہی پیشنٹ اپنے بواسیر کی تقالیف میں واضح فرق محسوس کریں گے اور اگر وہ کورس کمپلیٹ کریں گے تو ان کا یہ مسئلہ ونس فر آل حل ہو جائے گا ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگایا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ